موسیقی 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 قوم عاد آج لوگ کہتے ہیں یار ہمارا بڑا نام ہے بڑی طاقت ہے بڑا خاندان ہے بڑی سورس ہے میں آپ کو ذرا پچھلی قوموں کی ایک سمری پیش کرتا ہوں قرآن سے پیش کرتا ہوں قوم عاد یہ کونسی قوم تھی اتنے لمبے لمبے کتھ تھے اوہو بڑے طاقتور اللہ پاک نے مال و دودت سے بھی بڑا نواز آتا حضرت حود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا نہیں مانے گناہوں پر باقی رہے زدی تھے اب کیسا کہہ رہایا کہ آندھی کا عذاب بھیجا گیا اتنی خوشک اور سخت آندھی تھی کہ زمین سے اکھیڑ دیا گیا سر کے بل گر جاتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے قوم سمود آئی یہ فن تعمیر کی ماہر تھی ان کو بھی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا بڑا مال و دولت تھا حضرت سالح علیہ السلام نے سمجھایا اونٹنی بھی پہاڑ سے نکال کے نکھا دی ایمان نہیں لائے پھر کیا ہوا شدید زلزلہ آیا یہ قوم بھی دنیا سے غائب ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی نمرود کیسا روب تھا کیسا دب دبا تھا تخت و تاج اللہ نے عطا کیا اتنا بڑا اس کو سلطنت ملی مگر خدای کا دعویٰ کرنے لگ گیا نافرمان ہو گیا اس کا حال کیا ہوا کہ ایک مچھر سے مچھر کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا گیا فیرون اس کی طاقت کا اندازہ خدا کہتا تھا اپنے آپ کو اتنے بڑے بڑے فوجی تھے اتنا بڑا بڑا لشکر تھا آج کون ہے جو فیرون کا نام لینے پاکا ہے میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں ہماری کوئی وقت نہیں ہے بڑے بڑے کرنوفر والے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا اللہ سے بڑے بے باگ تھے اپنے گناہ پر ڈٹے رہے اور سمجھتے تھے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا ان کی داستان بھی باقی نہیں رہی ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر رب ہم میں سے کسی سے ناراض ہو گیا نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی کوئی سورس کوئی عہدہ کوئی رابطہ کوئی پیسہ کوئی سپورٹ یاد رکھنا جس سے رب راضی اس سے سب راضی رب ناراض ہو گیا نا پھر ساری دنیا ملالو اپنے ساتھ ہاں پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے اس کا عذاب بڑا شدید ہے یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج جو ہے نا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ تو عذاب آتا تھا ہم پر نہیں آتا یہ مہربانی ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ ہم پر اجتبائی عذاب نہیں آتا مگر ایک چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ اکبر یاد رکھیے گا علماء فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کے عذاب میں جسم بدل دیے جاتے تھے ان کے چہرے بدل جاتے تھے آج اس امت کا عذاب یہ ہے کہ ان کے دل بدل دیے جاتے ہیں ہاں یہ یاد رکھنا اور قرآن میں رب نے فرمایا اللہ فرماتا ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو حکیم علماء مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیل یہ آیت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ دل بگڑنے کی تین نشانیاں کیا ہیں ہمیں ہمیں کیسے پتا چلے ہمارا دل بگڑ گیا ہے اب تین نشانیاں سنو اور ڈر جاؤ آپ فرماتے ہیں جس کا دل بدل جاتا ہے نا اس کے اندر تین چیزیں آ جاتی ہیں نمبر ایک اس کو اطاعت میں لذت نہیں ملتی ہے یعنی عبادت میں مزہ نہیں آتا نماز پڑے گا تو بور فیل کرے گا قرآن پڑے گا تو نیند آنے لگے گی اجتماع میں آئے گا تو بھاگنے کا جی چاہے گا ذرا محفل کی طرف کسی نیک کام کی طرف بلاؤ اس کو مزہ ہی نہیں آگا اس کو لگے گا میں قید ہو گیا ہوں میں پکڑا گیا ہوں میں پھنس گیا ہوں اگر میرا کوئی بھائی ایسا ہے پلیز ٹرائی ٹو ریالائز یہ بیماری ہے اور بڑی خطرناک ہے کہ میں اچھا اب دل کس نے بنایا ہے ذرا بجے بتائیے اللہ نے بنایا اور میرے دل کو اللہ کی یاد میں مزہ نہیں آرہا اس کا مطلب کیا ہوا حالانکہ دلوں کا سکون رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے جب رب نے دل بنایا اور رب فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے مجھے کیوں نہیں مزہ آرہا کہیں دل بدل تو نہیں گیا کہیں دل پلٹ تو نہیں گیا یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں سوچ رہے آؤ دوسری بات کی طرف وہ فرماتے تین نشانیاں ہیں دل چیک کر لو اگر دل بگڑنے کی مفتی احمد یار کا نعیمی فرما رہے ہیں فرماتے ہیں دوسرا گناہ سے خوف نہ کرنا گناہ کرے اور خوف بھی نہ آئے ایسے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں جیسے مزے کر رہے ہیں گناہ کی فکر ہی نہیں ہے ماتھے پر بل نہیں آتا بلکہ کتنا پہلے کے لوگ گناہ کر کے روتے تھے رات میں یا اللہ گناہ ہو گیا اب گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ رات میں نے یہ بدکاری کی جوا کھیلا حرام چیز دیکھی ہے اب تم بھی دیکھو دوستوں میں بیٹھ کر بتاتے ہیں ایک میں نے روایت پڑی تھی اتنا دل ہلا دینے والا جملہ تھا کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس نے گناہ کیا اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا کسی کو پتا نہیں چلا مگر وہ خود اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے رب نے چھپایا اس کا گناہ مگر اس نے خود آشکار کیا کہ نہیں نہیں میں تو یہ بھی حرام کام کرتا ہوں میری تو فلان جگہ دوستیاں ہیں میں تو ادھر جا کے جوا کھیلتا ہوں ماد اللہ ادھر نشا کرتا ہوں سوچتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو گناہ پر خوف نہ آنا فرمایا یہ بھی دل بگڑنے کی نشانی ہے اور تیسری نشانی کہا کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا آئے 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 یہ تو واقعی ایسا معاملہ ہے کہ آئے دن جنازے ہو رہے ہیں آئے دن ہم قبرستان جاتے ہیں کوویٹ کے زمانے میں تو کیسے کیسے لوگ چلے گئے اور آج بھی روز جا رہے ہیں ہمارے آس پاس سے جنازے اٹھتے ہیں اور جوان جوان لوگ بازو کا چلے جاتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار بیس سال پچھے سال تیس سال چالیس سال کل ٹھیک تھا فوراں چلا گیا ان جنازوں سے بھی ہمیں عبرت نہیں ہے قبرستان میں بھی ہم نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہو گئے لوگ قبرستان جا کر بھی ہسی مزاگ کر رہے ہوتے ہیں شب برات میں گئے ہوں گے قبرستان وہاں بھی موبائل موبائل سب چل رہے ہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے حالکہ یہ نہیں سوچتے کہ ساری قبریں کل مجھے بھی اسی کسی قبر میں آنا ہے جاؤنا رات کو تین بجے قبرستان شب برات تو چلے گئے تھے ابھی ذرا جا کے دکھائیں نہیں نہیں رات کو قبرستان جانے میں خوف آئے گا اکیلے کیسے گریویارڈ میں جاؤں گا آج تمہیں زندہ ہو کر قبرستان جانے میں خوف آ رہا ہے چار دوست بھی ساتھ لے جاؤ جب یہی دوست کاندھے پر اٹھا کر قبر میں ڈال آئیں گے تب خوف نہیں آئے گا تب کی تیاری کب کرو گے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ تینوں باتیں کہ یہ وہ تین سبب جو دل بگڑنے کی نشانیاں ہیں نشانیاں ہیں کہ دل کسی کا الٹ دیا جائے وہ کیا ہے فرمایا اطاعت میں یعنی عبادت میں لذت کو نہ آنا نمبر دو گناہ سے خوف نہ کرنا اور نمبر تین کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا سوچ لو اب ٹائم آگیا ہے سر جھکانے کا ٹائم آگیا ہے معافی مانگنے کا ورنہ کہیں بگڑے دل کے ساتھ دنیا سے چلا گیا نا پھر تو مارا جاؤں گا اگر عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو اللہ سے ہی مانگو اللہم اعنی اللہ میری مدد کر اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں کہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر کروں تیری اچھی عبادت کروں ہم اللہ سے مدد مانگیں نا یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں میرا دل نہیں لگ رہا ہے مانگو نا اسے لیکن اگر یہ فیلنگز ہیں کہ دل نہیں لگ رہا تو اب توبہ کا وقت زیادہ آ گیا ہے معافی مانگو اللہ سے میں کتنا بدنصیب ہوں کہ اللہ کی گھر میں آتا ہوں چین نہیں آتا حالانکہ یہ ہے ہی چین کی جگہ یہ ہے ہی سکون کی جگہ تو اللہ سے مدد مانگو شیطان کا ایک اور وار یار تیرا دل تو لگتا نہیں نماز میں مزہ تو آتا نہیں اچھی باتوں میں تلاوت کرتا ہے تو نین آنے لگتی ہے چھوڑ دے پھر فائدہ کیا ہاں یہ مت کرنا کہ شیطان تمہیں بہکائے جو تھوڑا بہت کر رہے ہو اگر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تو گئے نا پھر تو آوگے کیسے واپس میں اس کا آپ کو سولیشن بتاتا ہوں سولیشن یہ ہے کہ جس کو نماز میں دل نہیں لگ رہا تلاوت میں دل نہیں لگ رہا اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا وہ کیا کرے ہیں اس کو میں دنیاوی اگزیمپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر کسی کو بخار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے مو کڑوا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جس کو بخار ہو اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ایون گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے دوست بھی اچھے نہیں لگتے کیونکہ طبیعت خراب ہے مگر جب آپ کو بخار ہوتا ہے مو کڑوا ہوتا ہے آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں نہیں آپ کیا کہتے ہیں یار ابھی طبیعت خراب ہے تین چار دن رہے گی کھانا کھاؤ جیسا بھی لگ رہا ہے تھوڑے دنوں کے بعد جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو کھانا بھی اچھا لگ رہا لگے گا فیملی بھی اچھی لگنے لگے گی ماحول بھی اچھا لگنے لگے گا ایسا ہی ہے نا کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے جب بھی بخار آئے گا بیمار ہوں گے تو چند دنوں کے لیے سب چیزیں بری لگ رہی ہیں بلکل ایسے ہی جب کوئی گناہوں کا بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کو نیکیوں میں مزا نہیں آ رہا ہوتا تلاوت میں مزا نہیں آ رہا ہوتا جب آپ کو ایسی فیلنگ آئے نا کہ یار مجھے نماز میں روزے میں تلاوت میں ذکر میں محفل میں اجتماع میں مسجد میں مزا نہیں آ رہا فوراں ریالائز کر لو کہ یار بیمار ہو گیا ہوں اب کیا کر رہا ہے عبادت نہیں چھوڑنی ہے توبہ بھی کرنی ہے استغفار بھی کرنا ہے معافی بھی مانگنی ہے اور آتے رہنا ہے ہوگا کیا کہ چند دنوں کے بعد جب یہ دل سے گناہوں کا ورق ہٹے گا نا تو سجدوں کی لذت آنا شروع ہو جائے گی عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کیوں کہ وہ بیماری کے دن چلے جائیں گے اب بیماری بھی رہوں میں ذکر کرتا ہوں مجھے دین آنے لگتی ہے ارے اب اور ذکر کرنا ہے کیونکہ دل بیمار ہو گیا ہے مجھے اس بیمار دل کو صاف کرنا ہے اگر یہ بیماری بڑھ گئی تو کہیں ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جانے کا ایک سبب یہ بھی لکھا کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور آخری وقت بندے کا ایمان بھی چھن لیا جاتا ہے دل سخت مت ہونے دینا دل کالا مت ہونے دینا دل بگڑنے مت دینا اگر فیل ہو رہا ہے نا کہ یار there is something wrong آج ابیں پتا چلے کہ یار میری زمان میں اچانک لکنت آ رہی ہے پیر صحیح چل نہیں رہا ہے ہاتھ میں کپ کپ ہٹ آ رہی ہے آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں کان صحیح سن نہیں رہا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس کو ارے کوئی بات نہیں فورا جسم میں جہاں غرب گربر ہوئی ہم نے ڈاکٹر کو لیبرٹری کو پکڑ لیا ارے جب تمہارے ایمان کے معاملے میں تمہاری عبادت کے معاملے میں گربر شروع ہو گئی ہے تمہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا تمہارا تلاوت میں دل نہیں لگ رہا تمہارا سجدوں میں دل نہیں لگ رہا تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو آسو نہیں بے رہے تمہیں یادیں بدینہ نہیں درپا رہی سمجھ لو میں بیمار ہو گیا ہوں اب مسجد چھوڑ کر مت جانا اب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دینا کہ مولا بیمار بڑ گیا ہوں مولا گناہوں نے ورک چارا دیا ہے دل سیاہ ہونے لگ گیا ہے اے اللہ دل بگڑنے لگ گیا ہے کریم کریم بدد کر اللہم آئلنی علا ذکرکہ و شکرکہ و خسن عبادتک مانگونا اپنے رب سے وہ کریم ہے وہ تمہارا دل صاف کر دے گا وہ تمہارے دل سے یہ گناہوں کی عادت چھوڑا دے گا بس فکر رکھنا کہ دل بدل نہ جائے اور موت کسی کی سن کر بھی تمہیں عبرت نہیں آتی تو سمجھ لو دل بگڑ گیا ہے ارے پہلے کے لوگ پتا ہے کیسے ہوتے تھے آج مجھے اور آپ کو کسی کے جنازے میں جانا ہو نا تو بڑا آسان ہے ڈھونڈنا یار اس کا بیٹا کون ہے اس کا بھائی کون ہے کیونکہ ایک بندہ ہوگا یا تو رو رہا ہوگا یا بڑا افسردہ ہوگا اور سارے لوگ اس سے مل رہے ہوں گے ایسے ہی ہے نا پہلے ایسا نہیں تھا پہلے کے زمانے میں ڈھونڈنا مشکل تھا کہ میت کا رشتدار کون ہے کیوں وہ سب ہی رو رہے ہوتے تھے جنازے میں سب رو رہے ہوتے تھے اس لیے نہیں کہ میت سے پیار ہوتا تھا اس لیے کہ سب کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی سب کو یہ خیال آ رہا ہوتا تھا آج یہ گیا ہے کل میری باری ہے آج میں نے اس کو قبر میں اتارا ہے کل مجھے اتاریں گے مسجد میں ائر کنڈیشن چل رہا ہے کتنے مزے سے ہم بیٹھیں تھوڑی دیر لائٹ چلی جائے نا دس پندرہ منٹ کے بعد ہم نہیں بیٹھ سکیں گے گرمی ہونے لگے گی یہ میری اور آپ کی اوقات ہے کبھی ہم نے سوچا کہ قبر کی گرمی کیسے برداشت ہوگی ایک سراخ نہیں چھوڑتے دوست کہتے ہیں یار یہ سراخ ہے اس میں بھی مٹی ڈال دو بھائی قبر میں ایک سراخ کو بھی بند کرو ہاں جس سے رب راضی ہوا اس کی قبر میں بھی رونک کی رونک ہو گی اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی فرمایا اتنی توسی ہو جائے گی جدر تک نظر جائے گی ادھر تک قبر وسی ہو جائے گی تو گزارو ایسی زندگی کہ قبر بھی روشن ہو جائے اے میرے پیارے اسلامی بھائیو اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیسا غضب ہوتا ہے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اللہ اکبر ایسا واقعہ ہے کہ ہلا دیا نا جس نے حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا میری نگاہ میں تو بڑا عبادت گزار بھی تھا کیونکہ تحجد بھی پڑتا تھا خوف خدا سے رونے والا بھی تھا ایک مرتبہ مجھے خبر ملی کہ وہ میرا دینی بھائی بیمار ہو گیا ہے میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے گھر کے درمیان لیٹا ہے چہرہ اس کا کالا ہو گیا ہے آنکھیں اس کی نیلی ہو گئی ہیں میں نے کہا بھائی لا الہ الا اللہ کی کسرت کرو تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا پھر بے ہوش ہو گیا میں نے دوبارہ اسے کہا لا الہ الا اللہ پڑو آنکھیں کھولیں مجھے دیکھا پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لی اب میں نے سختی سے اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑو کلمہ پڑو میں نہ تجھے گسل دوں گا نہ تجھے کفن پہناوں گا نہ تیرا جنازہ پڑوں گا کیونکہ وہ بہت کلوس تھا آپ سے تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے حضور میرے اور کلمے کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تیری نمازیں کدھر گئیں کہاں گئے روزے وہ تحجد وہ راتوں کی دھوائیں کدھر گئیں تو وہ کہتا ہے اے منصور میں یہ سارے کام تو کرتا تھا مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا مجھے تحجد گزار کہا جائے مجھے عبادت گزار کہا جائے مجھے نیکوکار کہا جائے میں لوگوں کے لیے کرتا تھا تنہائی میں جب ہوتا تھا اکیلے میں تو دروازہ بند کرتا تھا تو خوب گناہ کرتا تھا شراب پیتا تھا بے حیائی کرتا تھا بدکاریاں کرتا تھا ایک بار جب میں نے بہت نافرمانی کی تو میں بہت بیمار ہو گیا مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں رہی میں نے قرآن کھولا اللہ سے معافی مانگی اللہ معاف کر بہت رویا پڑھتے پڑھتے اللہ سے معافی مانگی اللہ کریم نے مجھے شفا دے دی میں پھر گناہ میں پڑ گیا پھر شیطان کے پیچھے چل پڑا تھوڑے عرصے بعد پھر بیمار ہوا ڈاکٹر نے کہا نہیں بچے گا میں نے پھر قرآن اٹھایا روتے روتے پھر اللہ سے دعا مانگی اللہ قرآن کے صدقے بخش دے اللہ نے پھر کرم کیا مجھے شفا نصیب ہو گئی اے منصور میں پھر باز نہیں آیا جب شفا ملتی تھی تو گناہ کرتا تھا بیمار ہوتا تھا تو توبہ کرتا تھا تیسری بار میں پھر گناہوں میں پڑ گیا بڑے گناہ کیے اب جب پھر اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا پھر میں پریشان ہوا اب قرآن اٹھایا تو قرآن کا ایک لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہو رہا میری زبان پر لوک لگا دیا گیا ہے میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں میں نے کہا یا اللہ تو مجھ سے سخت ناراض ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے کہتا ہے منصور مجھے غیب سے آواز آئی کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو گناہ کرنے لگ جاتا ہے جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے روتا ہے اور جب اللہ پاک تجھے نجات دیتا ہے تو پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا تو عقل رکھتا ہے سمجھ رکھتا ہے پھر بھی غفلت میں پڑا رہا تو نے کتنی بار اللہ سے وعدہ کیا مگر ہر بار تو نے وعدے کو توڑ دیا حضرت منصور کہتے وہ بتاتا جا رہا تھا روتا جا رہا تھا اور جب کہتے ہیں میں تو اس کے پاس سے اٹھ کر چل گیا کہ اب اس بندے کا اور کیا ہو سکتا ہے میں جیسے دروازے کے باہر نکلا اس بندے کا بغیر کلمہ پڑھے انتقال ہو گیا سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہے کشکل آئے کئی لوگ مسجد میں دکھتے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے سر پر ٹوپی ہوتی ہے کوئی کیا ہوا یار بس کرزہ بہت بڑا ہو گیا ہے نوکری چھوڑ گئی ہے گھر والے بیمار ہیں والد ہاسپٹل میں ہیں اللہ یاد آ گیا ہے مسجد یاد آ گئی ہے جدر وہ مسئلہ حال ہوا جدر وہ پرابلم ختم ہوئی بندے ہی بھاگ گیا مسجد سے دور کیا اس لئے اللہ کی عبادت ہے اللہ تمہیں اس لئے یاد آتا ہے کہ جب مشکل آئے تو رب یاد آیا اور اللہ نے آسانی دی تو اسی کی ناراض کی والے کام مت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا خوشی میں بھی رب کے ساتھ رب کی رحمت کو پکارتے رہو عبادت کرتے رہو اور اگر کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش آ جائے پھر بھی ہم اللہ کا در چھوڑ کے کدھر جائیں گے اس کریم کے سوا ہمارا کون ہے وہ ناراض ہو گیا تو ہم مارے جائیں گے آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سچی توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں سر چھکا دو وہ پڑا کریم ہے وہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر بندہ صدقے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے میں اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ رب کریم رب کریم ہمیں سچی توبہ نصیف فرما امام حسن بصری فرماتے دیکھو نیکی کیا چیز ہے آپ فرماتے جب بندہ نیکی کرتا ہے نا تو یہ نیکی اس کے دل میں نور اور بدن کی طاقت بن جاتی ہے آپ کچھ واقعی نیک لوگوں کو دیکھیں گے طاقت آگئی ہوتی ہے آج کے دور میں دیکھنا ہے تو 73 ایرز کی ایجیں میرے پیرو مرشد کو دیکھ لو جوان تھک جاتے ہیں وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غزہ ہے نہیں ذکر اللہ روح کی غزہ ہے تم اللہ کی عبادت کرو اللہ تمہارے دل بدن کو توانا کر دے گا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کے دل میں نور اور بدن کی طاقت بن جاتی ہے اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل میں اندھیرہ کرتا ہے اور بدن کو کمزور کر دیتا ہے آپ کو کوئی جوان ملیں گے جو بلکل بلاغر سے ہر وقت تھکے تھکے سے نظر آئیں گے دیکھو کہ کہیں نیکی سے دور تو نہیں ہو گئے تم نیکی کرو اللہ تمہیں روحانی طاقت عطا فرما دے گا تو آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کیونکہ یہ گناہ جو ہے نا اللہ کی نافرمانی یہ اتنا برا عمل ہے کہ جب یہ کہت ہو جاتا ہے نا تو روایتوں میں آیا کہ جو جانور ہے نا وہ بھی نافرمان انسانوں پر لانت بھیجتے ہیں کہ یہ کہت سالی ان انسانوں کے گناہ کی وجہ سے ہے جانور بھی لانت بھیجتا ہے اس بندے پر جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یعنی وہ جانور سے بھی بتر ہو گیا نا تو بس انشاءاللہ اب نافرمانی نہیں کرنی اور اب انشاءاللہ اب ساری زندگی نیکیوں والی گزارنی انشاء سلو والا الحبیب